اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سب سے پہلا ہم ایک پین میں ون ٹی سپون بھر کر آئل ڈالیں گے اور اس میں ون ٹی سپون بھر کر بٹر شامل کریں گے بٹر کے میلٹ ہو جانے کے بعد ہم نے ایک ہری مرچ کو اس طریقے سے رفلی کٹ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کا فلیور آئل میں آ جائے اب یہاں پر ہم نے دھائی سو گرام فریش پنیر لیا ہے جو کہ یہ ریڈی میڈ ہے آپ چاہیں تو ہوم میٹ بھی لے سکتے ہیں پنیر کو ہم اس طریقے سے کیوب کی شیپ میں کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے پلٹتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے پنیر کو ہم صرف ہلکا سا فرائے کریں گے اسے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے نہیں تو یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں پنیر اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے ایک کب بھر کر فروزر مٹر لیے ہیں جو کہ یہ دو سو گرام ہیں آپ چاہیں تو اسی جگہ فریش مٹر بھی لے سکتے ہیں مٹر کو ہم پنیر میں ڈال کر اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے کیونکہ ہمارے مٹر فروزن ہے اسی لئے ہمیں زیادہ فرائے نہیں کریں گے اب اس میں ہاف ٹی سپن بھر کر نمک شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ڈالنے سے مٹر اور پنیر میں فلیور آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سوفٹ بھی رہتے ہیں اور مٹر کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اب یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اس میں ہم ایک کب بھر کر پانی شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے سے دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی ٹیماتر لیے ہیں جو کے وزن میں دو سو گرام ہیں ان ٹیماتر کو اچھے سے دھو کر کٹ کر لیں گے اور ایک گرانڈر کے جار میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کر مغز لیے ہیں جنہیں کے میلن سیٹ بھی کہا جاتا ہے انہیں ہم نے نیم گرم پانی میں دس منٹ کے لئے سوک کیا ہے تاکہ اچھے سے پھول جائیں ان مغز کو بھی ہم نے ٹیماتر کے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے اگر آپ کو مغز نہ ملیں تو آپ اس کی جگہ کاجو بھی شامل کر سکتے ہیں اب اسے کور کر کے اس کا فائن پیسٹ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا پیسٹ بنا لینا ہے اب اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور ایک کڑھائی میں ہم تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب اس میں ہم کچھ ثابت مسالے شامل کریں گے جس کے لئے ہم نے ایک دیج پتہ لیا ہے ایک بڑی علائچی لی ہے ہاپ ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے اور تین لونگ لی ہیں انہیں ڈال کر اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ ان کا فلیور آئل میں آ جائے اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو باریک چوب کر کے اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پر ایک سے دو منٹ تک سوفٹ ہو جانے تک فرائے کریں گے پیاز کو ہمیں زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں بس اتنا ہی فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایک ٹیبل سپون بھرکا لہسان ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے لہسان ادرک کے پیسٹ کو بھی اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن کم ہو جائے لہسان ادرک کو پیاز کے ساتھ ہلکا سا بھون لینے کے بعد اس میں ہم نے ٹاماٹر اور مغس کا پیسٹ ڈال دینا ہے ساتھی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھی شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو مغس کی جگہ کاجو کا یوز بھی کر سکتے ہیں دونوں کا سیم ٹیسٹ آتا ہے اور اس سے گریوی ریچ ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں سوکھے مسالے شامل کریں گے اس کے لئے ہم نے کوارٹر ٹیسپون بھر کر ہلدی پاورڈر لیا ہے 1 ٹیسپون بھر کر دھنیا پاورڈر لیا ہے 130 ٹیسپون لال مرچو کا پاورڈر لیا ہے half ٹیسپون زیرا پاورڈر لیا ہے اور half ٹیسپون ہی نمک لیا ہے یاد رہے کہ ہم نے half ٹیسپون نمک پانیر میں بھی یوز کیا ہے اب اسے ڈال کر اچھے سے مکس کرتے ہوئے 2 سے 3 منٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیں گے تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ تھک ہو جائے اور اس کا آئل سرفیس پر آ جائے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ہم نے اسے میڈیم فلیم پر بھون آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی یا مسالہ کافی تھک ہو کر دانے دار ہو گیا ہے اور اچھے سے بھون گیا ہے اس اسٹیج پر ہم نے جو مٹر اور پنیر کو بوائل کر کے رکھا تھا اسے اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ پانی کے ساتھ اچھے سے گھول جائے مٹر اور پنیر کو بوائل کرنے کے لئے ہم نے اس میں ایک کپ بھر کر پانی شامل کیا تھا آپ چاہیں تو گریوی کو زیادہ رنی کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی اور شامل کر سکتے ہیں لیکن اتنا پانی اس کی گریوی کے لئے سفیشنٹ ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور 4 سے 5 منٹ تک میڈیم ہیٹ پر کک کرنے کے لئے رکھیں گے تاکہ مٹر اور پنیر میں گریوی کا فلیور آ جائے اسے ہمیں زیادہ کک نہیں کرنا ہے صرف 5 منٹ کے بعد ہم اسے اوپن کر لیں گے اور یہ دیکھیں 5 منٹ میں ہی اس کی گریوی کافی تک ہو چکی ہے اور پنیر بھی بہت زبردست نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس کے لئے ہم نے اس میں 1 ٹی سپن بھر کر کسوری میتھی کو کرش کر کے شامل کیا ہے ساتھی اس میں 1 ٹی سپن ہوم میٹ گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور 1 سے 2 ہری مرچیں اس طرح سے رفلی کٹ کر کے شامل کر دیں گے ساتھی ایک موٹی ہری دھنی کو اچھے سے واش کر کے چاپ کر کے ڈال دیں گے اور پھر اچھے سے مکس کرتے ہوئے 1 منٹ تک میڈیم فلیم پر کک کر لیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور اس میں آ جائیں اور پھر اس کے بعد اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا بہت ہی زبردست اور مزیدار دھابہ اسٹائل مٹر پنیر بن کر تیار ہو چکا ہے اس ریسیپی میں ہم نے پنیر اور مٹر کو فرائے کر کے بوائل کیا ہے جس کی وجہ سے پنیر کافی دیر تک سوفٹ بنا رہتا ہے اور فلیور بھی اس کے اندر تک ایبزوب ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے بہت ہی زبردست اور مزیدار چٹ پٹا دھابہ اسٹائل مٹر پنیر بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا پلین رائز پر آٹھو چپاتی یا پھر خمیری روٹی کے ساتھ سرب کیجئے گا سبی کی ساتھ یہ بہت مزیدار لگتا ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں دھابہ اسٹائل مٹر پنیر کی یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں پھر ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ